ایک بات اب اپنے ذہن و دماغ میں اسے محفوظ کر دیجئے یہ بہت قیمتی بات ہے اس موضوع کے مطالق اور وہ یہ بات ہے کہ بولنے کی عادت تھوڑا کم کرنا ہے ہمیں اگر زبان کی حفاظت کرنی ہے تو زیادہ بولیں گے تو حفاظت نہیں ہو پائے گی حفاظت تب ہو پائے گی جب کم بولے گا ایک انسان اسی وجہ سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمیدی کی حدیث ہے صحیح الجامعہ میں تحقیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمت نجا جو خاموش رہا وہ بچ گیا خاموش رہا وہ بچ گیا کیا چیز سے بچ گیا اکثر خطاؤں سے بچ گیا گیبت سے بچ گیا چگل کھوری سے بچ گیا گناہوں سے بچ گیا کئی ساری غلط چیزوں سے جھوٹ سے فریب سے چیٹنگ سے کئی سارے پرابلم سے بچ گیا وہ من سمت نجا کیا میں آپ سب کو انکریج کر سکتا ہوں کیا آپ تمام بھائی اور بہنیں جو اس درس کو دیکھ رہے ہیں اگر تین بار میرے ساتھ اس حدیث کو دہرہ دیں گے آپ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو انشاءاللہ ابھی ہی پیاری سی حدیث یاد ہو جائے گی من سمت نجا من سمت نجا من سمت نجا من سمت نجا جو خاموش رہا وہ بچ گیا رول ہے یہ لوگ کیا بولتے ہیں لوگ تو بولتے ہیں ارے اس کے موں میں تو زبان ہی نہیں ہیں یہ تو گائیں ہیں گائیں ایسا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں ہمارے کہ جیسا بہت بات کرنے والا بہت امپریسیو آدمی ہے اور کم بات کرنے والے لوگ ان امپریسیو ہوتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سمت نجا جو خاموش رہا وہ بچ گیا صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا اچھی باتیں کرے اولی اسکتھ نہیں تو خاموش رہے اچھی بات نہیں سمجھ میں آرہی ہے کچھ تو اننیسسری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاموش رہو ہمارے لئے مثال کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے آتا ہے لَوْ أَدَّهُ الْأَدُّ لَأَسَاهُ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کوئی گننا چاہتا تو گن لیتا یعنی اتنا limited بات کرتے تھے کہ آج کے دن میں کیا کیا باتیں بولیں یہ بولیں یہ بولیں یہ بولیں یہ بولیں لَأَسَاهُ گن لیتا کوئی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا کیا کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا اگر کوئی گننے والا اگر گننا چاہے گن لیتا کہ ہاں یہ یہ باتیں انہوں نے کہی آج کے دن میں یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آتا ہے بہت زیادہ خاموش رہتے تھے بہت کم حسا کرتے تھے تو میرے بھائی ہمیں بہنیں آئیے ہم سب ارادہ کریں یہیں اسی درس میں کہ اپنی زبان کو کنٹرول ملائیں گے اگر آپ اس پہلے پوائنٹ کے تعلق سے منافقت نہیں رکھتے ہیں تو آگے آپ کی مدد کرنا کہ ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول ملائیں اللہ کے حکم کے تابع کر دیں بہت مشکل ہے اپنا نیچر چینج کرنا ہوگا